امیرے بھائیوں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امید ہے کہ آپ حضرات کے لئے بھی قبر کی یاد کا سبب بنے گا کمیل نامی ایک شخص ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہو کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا چلتے چلتے جنگل آ گیا جنگل میں ایک قبرستان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خامد کر لیے یہ تو ہماری خبر ہے کچھ اپنی بھی تو کہو پھر میری طرف متوجہ ہوئے حضرت کمیل فرماتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کمیل اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ لوگ بول سکتے تو یہ میرے جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے پھر رونے لگے اور پھر فرمایا اے کمیل قبر عمل کا سندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے میرے دوستو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویے پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا اپنی موت کی فکر کتنی تھی یہ تو فرمایا تھا نا کہ موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے یعنی اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ قبر عمل کا سندوق ہے اس قبر کے اندر انسان کا جو دنیا کے اندر کیا ہوا اچھا عمل یا برا عمل یہ محفوظ ہو جاتا ہے عزق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی اتنی فکر تھی اور اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ قبرستان پہنچ کر اس طرح پورا خطاب کر کے اللہ سے ڈرنا شروع کیا یہ بھی اللہ سے ڈرنے کی ایک علامت ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ کو اپنا کیا مو دکھائیں گے اگر ہمارے پاس اچھا عمل نہ ہوا تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلل شاہر ہمیں بھی تقویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنا ڈر ہمیں بسانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيمِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِيمِ